کریں گے بدلتے موسم کی تو شہر اولیہ میں بادلوں کا بسیرہ ہے شہر میں تھنڈی ہوای چلنے سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے اسی پر بات کریں گے گوہر احمان سے گوہر بتائے گا شہر کا موسم کیسا رہے گا ہاں جی بلکل ملتان میں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی قبر سامنے آ گئی ہے شہر میں بادل چھاڑ چکے ہیں تھنڈی ہوای بھی چل رہی ہے جو حد سے گرمی کا زور تھا وہ کسی حد تک ٹھوٹ گیا ہے پچھلے ایک اپنے میں ملتان میں شدید گرمی تھی جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا اس کے ساتھ مہکمہ موسمیات کی جانت سے اچھی قبر یہ بھی سامنے آئی ہے مہکمہ موسمیات نے آس شام جو ہے ملتان سمیت جن پنجال کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیشن گوئی بھی کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اچھی قبر یہ ہے کہ مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملتان کا جو موسم ہے وہ عید پر بہتر رہے گا موسم بہتر ہے گوہر احمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ کا روک کرتے ہیں دیرہ غازی خان کا وہاں کا موسم کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گے زیشان صافتر جی زیشان دیرہ غازی خان کا موسم سوہانہ ہو چکا ہے اور بارش نے دیرہ غازی خان کا روک کالی ہے کالے بادل یہاں میں چھائے ہوئے ہیں اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شکل ہو چکا ہے اس وقت درجہ حرانت کی بات کی جائے تو درجہ حرانت جو مہکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا وہ 49 ڈگری سینٹی گریز زیادہ سے زیادہ اور کام سے کام ڈگری جو تھی وہ تقریبا 31 ڈگری سینٹی گریز بتایا لیکن اب موسم کیونکہ سوہانہ ہو چکے ہیں بادل جو ہے یہاں پہ چھا چکے ہیں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری تھی لیکن اب موسم کیونکہ برسات کا ہو چکا ہے بارش بڑھا رہی ہے موسم سوہانہ ہو چکا ہے زیشان صفدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کاروک کرتے ہیں سخی سرور کا وہاں پر موسم کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گے علی موسیٰ علی بتائے گا سخی سرور کا موسم کیسا ہے سخی سرور اور قبائلی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز موصلہ دار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے پہلے جو صبح صبح جوتی شدید گرمی تھی مگر ایک دم سے جو نہ سیاہ بادلوں نے انٹری کرتے ہوئے ایک دم سے نو نہ انہوں نے شاندار ایننگ کیے وہ تیز بارش شروع کر دی گئی ہے یہاں پر سخی سرور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی یہاں پر تیز موصلہ دار بارش ہے یہاں پر جو ہے خوشگوار موسم بن گیا ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے میں اس خوشگوار موسم کو انجوئے کرنے کے لیے بہر نکل ہوں شہری بھی اس خوشگوار موسم کو انجوئے کرنے کے لیے بہر نکل یہاں پر خوب جو ہے انجوئے کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دسمبر کی سردیاں جو ہوں وہ واپس آگئے ہوں ایس سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے موسم میں وہ خوشگوار ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میرے ساتھ ساتھ جو ہے نا درخت بھی انجوئے کریں تھنڈی تھنڈی ہواوں کو خوشگوار موسم کو یہاں پر جو موسم میں انتائی خوشگوار ہے اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو آپ ایسے سمجھیں کہ درخت بھی اس بارش کی وجہ سے خوشی سے جو ہے وہ لہرا رہے ہیں خوشی سے وہ جو ہے وہ جھوم رہے ہیں میں بھی اس خوشگوار موسم کو انجوئے کروں بہت ہی خوشگوار موسم میں سے آپ بادلوں کا بسیرہ ہے اور تیز بارش بھی ہے علی موسیٰ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا رو کرتے ہیں کوٹ ادو کا وہاں کا موسم کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گے تیمور اتر جی تیمور آج بلکل کوٹ ادو کے موسم کی آج بات کرتے چلیں تو سب سے ہی کالے بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوئے اسی کے ساتھ ہمائیں چہر رہی ہیں اور اس وقت ہلکی ہلکی جو بارش ہے اس کا سلسلہ بھی جا رہی ہے موسم اس وقت کافی خوشگوار ہو چکا ہے کچھ روز سے جو ہے شدید گرمی تھی اور حبس کی وجہ سے جو شہری تھے وہ کافی پریشان تھے لیکن جیسے ہی موسم خوشگوار ہوا ہے اس وقت جو شہری ہیں ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں شہریوں نے عید کی جو شاپنگ ہے اس کو کرنے کے لیے شہر کا روک کر لیا اس وقت بھی کافی عام دورہ دیکھی جا سکتی ہے اور موسم اس وقت بھی جو ہلکی ہلکی بارش ہے ہوایں ہیں وہ چہر رہی ہے گرمی کا جو زہر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اس وقت میرے سا کچھ شہری موجود ان سے جانتے ہیں چاجہ جی آپ نے تو چھتری بھی ساتھ لیوئی ہلکی ہلکی بارش کا موسم انجوائے کر رہے ہیں کس طرح ہے پہلے گرمی تھی آج کا موسم کس طرح ہے آج کا موسم بہترین ہے اللہ پاک کی رحمت سے صبح سے ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہے ہوا بھی ہے اور موسم بہترین بن گیا ہم بارش میں اپنا سمان سمون بھی لے رہے ہیں گھر کا سبزی سوہ وغیرہ اور شاپیں بھی کر رہے ہیں الحمدلہ موسم سیٹ ہے شدید گرمی اور حبت کی وجہ سے تو عید بھی کھٹے میں پڑ رہی تھی لیکن آج موسم بہت خوشگوار ہو چکا ہے بارش آ رہی ہے ہوا چرہ رہی ہے اللہ پاک کی شکر ہے آج موسم بہترین ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں اور خیرداری بھی کر رہے ہیں ادگی اللہ پاک کی رہے ہیں انشاءاللہ دو تی دن موسم ایسا رہے تو بہترین مول رہے گیا آج ہی بلکل شہری کافی انجوائے کر رہے ہیں شاپنگ شروع کرتی ہے موسم خوشگوار ہیں بہت شکریہ تیمورتر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے